موسیقی ایپیسوڈ فارٹی فور شرنگیزیاں مدینہ کے یہودی قبائل ایک طرف اپنی جمی جمائی قوت کے سام میں اور دوسری طرف سیاسی ضرورتوں کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دستوری معاہدے کے پابند ہو کر اسلامی ریاست کے نظم میں آ چکے تھے اول تو وہ اس نئی سیاسی حییت کو وقت پر پوری طرح سمجھ بھی نہ پائے ہوں گے پھر ان کو اس کے روشن مستقبل کا مشکل ہی سے کچھ اندازہ ہو سکا ہوگا کہ یہ انتہائی تیز رفتاری سے نشون اما پائے گی اور چند بے قانمہ افراد مدینہ کے انسار کے تعاون سے ایمان و کردار کے بل پر تاریخ کی باگ دور تھامنے والی قوت بن جائے گی ان کے اندازے یہ ہوں گے کہ شاخصار وطن سے ٹوٹ گردنے والی یہ چند مسلی ہوئی قشق پتیاں اول تو حادثات کے جھونکوں میں اڑ جائیں گی اور اگر یہ پڑی بھی رہیں تو ان سے کوئی چمن شاداب تو وجود پانے کا نہیں مگر کلم تیبہ کی عظیم انقلابی روح کا اجاز تھا مقالفتوں بھرے ماحول میں گھری ہوئی ان چند جانوں سے ایک پرزور سیاسی حیت تشکیل پاتی چلی گئی اور چند مہینوں کی گردشوں میں یہود کو اندازہ ہو گیا کہ اسلامی ریاست ایک ایسا چڑھتا سورج ہے کہ جس کے سامنے ان کے اثر و رسوخ کی مشعلیں روشن نہ رہ سکیں گی خصوصا جنگ بدر سے اسلامی تحریک کا نہ صرف زندہ اور سلامت بچ نکلنا بلکہ علم فتح لہراتے ہوئے مدینہ پلٹنا یہود کے لیے ایسا مبود کن واقعہ تھا کہ یقیناً وہ سارے معاملے کو اثر نو سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے معاہدانہ تعلق نے ان کو اسلامی ریاست کا حلیف بلکہ پابند دستور و قانون شہری بنا دیا تھا لیکن ان کی روحیں حریفانہ و باغیانہ رجانات سے بھرپور تھیں مارے حسد کے ان کے جگر اندر ہی اندر کباب ہوئے جاتے تھے اس متضاد پوزیشن نے ان کو فتنا انگیزی کی راہ پر ڈال دیا وہ ہر موقع سامنے آنے پر بلکہ خود ایسے مواقع پیدا کر کر کے یہ کوشش کرتے کہ کسی طرح اسلامی معاشرے کی وحدت پارا پارا ہو کسی طرح مسلمانوں کو اشتہال میں ڈال دیا جائے کسی طرح نظم کو موتل کیا جائے لائنڈ آرڈر کو غرط کیا جائے اور بہران پیدا کر دیا جائے کسی طرح حضور کی قیادت کو کمزور کر دیا جائے ان لوگوں کے اپنے ہی آدمی نفاخ کا جامعہ اوڑ کر مسلم معاشرے کے اندر موجود تھے اور وہ انسار میں سے ضعیف الایمان لوگوں کو ساتھ ملا کر یہود کے منصوبوں کو جامعہ عمل پہناتے تھے ان کینا توز دشمنوں کی شرپسندی نے ایک راہ یہ نکالی کہ یہ لوگ مسلمان قواتین کے نام لے لے کر فہش اشار کہتے اور ان کو پھیلاتے ان کے ناموس کو رسوہ کرنے کی کوشش کرتے اس گندی شاعری نے ان کے ذہنوں کو اس طرح پر نشو نما دی کہ اسمت جیسی بنیادی تہذیبی قدر کا احترام بھی ان کے دلوں سے اٹھ گیا یہود کے اس حیاء باقتہ ذہن کا اظہار ایک موقع پر ایسے ہوا کہ کچھ یہودی افراد بالکل بازاری غنڈوں کی صداح پر اتر آئے تھے بنو قینقہ کی ایک مستقل آبادی مدینہ کا ایک جس تھی ان کے بازار میں ایک مسلمان عربی عورت سودا لینے گئی دکاندار نے اس سے چھیر چھاڑ کی اور بلا کر اسے سر بازار ننگا کر دیا اس حرکت پر وہ اور اس کے ہم جولیں شرمندہ ہونے کے بجائے اس کی حسی اڑانے لگے عربی طریقے پر وہ چلائی اور اس نے مدد کیلئے صدا بلند کی ایک عربی نوجوان کی حمیت اس کی چیق سن کر حرکت میں آگئی اس نے جوش غیرت میں بے قابو ہو کر بتماش یہودی کو قتل کر دیا اشرار کی مراد بر آئی مسلمان عربوں اور یہودیوں کے درمیان بلوا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو موقع پر تشریف لے گئے بنو قینقہ کو ایسی گندی حرکت پر ملامت کی اور متنبہ بھی کیا کہ اے گروہ یہود اپنی اصلاح کر لو پیشتر اس کے کہ تم کو بھی وہی کچھ پیش آئے جو کچھ کے بدر میں قریش کو پیش آیا ہے بنو قینقہ کے سینوں میں چونکہ برعوایت ابن سعید بغض و حسد کے جذبات موجزن تھے اس لیے انہوں نے بہت ہی تند و تیز لہجے میں جواب یہ دیا کہ اے محمد تمہیں اپنے بارے میں اس بنا پر کوئی مغالطہ نہ ہو کہ تم نے خریش کے کچھ آدمی مار دیئے ہیں وہ بے طاقتے لوگ ہیں وہ لڑنا جانتے ہی نہیں قدا کے قسم اگر تم نے ہمارے قلاف تلوار اٹھائی تو تم خود ہی جان لوگے کہ ہم ہیں لڑنے والے لوگ ہماری طرح کے لوگوں سے تمہیں ہرگز سابقہ نہیں پڑا یہود کو یہ بات بہت بری طرح کھلتی تھی کہ انسار جو ان کے مقابلے میں ذہنی اور سیاسی اور معاشی لحاظ سے کمزور تھے اسلامی تحریک نے ان میں زندگی کی نئی روح دوڑا دی تھی اور ایک مقدس نسبلین کی لگن نے ان کو آپس میں بھی اور مہاجرین کے ساتھ بھی وحدت کی لڑی میں پرو دیا تھا یہود کا مشہور ذریق بڑھا شاس بن قیس حالات کی اس تبدیلی کو بڑی تشویش سے دیکھتا اور تحریک حق کے علم برداروں کے قلاف اس کا سینہ حسد اور کینہ سے بھرا رہتا ایک بار اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفقہ کی ایک مجلس کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جس میں اوس و قدرس کے کچھ لوگ بات چیت کر رہے تھے ان کی باہمی الفت قیر سگالی اور اسلام کی پیدا کردہ اجتماعیت کا رنگ دیکھ کر اس کا کلیجہ جل بھن گیا کجا جاہلیت کی وہ آویزش اور کجا ایک جان ہونے کا یہ منظر دل ہی دل میں کہنے لگا اس شہر میں اب قیلہ انساریوں کی اولاد چیر و شکر ہو گئی ہے یہ لوگ اگر اس طرح مربوط ہو جائیں تو پھر ہمارے لئے چین حرام ہے اس کے خاندان نے ایک منصوبہ پکایا اور ایک یہودی نوجوان کو اس نے آلہ کار بنا کر تلقین کی کہ تم جا کر ان لوگوں میں بیٹھو اور ان میں گھل مل کر جنگ باس اور اس سے قبل کے مارکوں کی یاد تازہ کرو جبکہ اوسو قدرس لڑا کرتے تھے چنانچہ اس آلہ کار نے اپنا پارٹ بقوبی ادا کیا ایک مجلس میں اوسو قدرس کے لوگ مل کر بیٹھے تھے جائلی تاریخ کا ایک تاریخ باب ان کے سامنے آیا تو وہی موضوع گفتگو بن گیا آہستہ آہستہ منافرت ہونے لگی تنز و تاریخ کی جانے لگی تیزی آگئی دونوں طرف سے جوشیل جانباز آمنے سامنے آکھڑے ہوئے کہ کیوں نہ نئے سرے سے مارکہ لڑ کر دیکھ لیا جائے کہ کون کیا ہے ہتھیار لاؤ ہتھیار لاؤ کا شور بلند ہوا اور اس نے اوسو والوں کو پکارا اور قدرج نے قدرجیوں کو مارکہ کیلئے جگہ اور وقت کا بھی تائین ہو گیا جوش میں بھپرے ہوئے لوگ تیار ہو کر نکل ہی رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے چند اصحاب کو لے کر موقع پر جا پہنچے اور ان کو با الفاظ زیل قطاب فرمایا اے گروہ مسلمانان اللہ اللہ کرو بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو اسلام کا راستہ دکھایا اور اس کے ذریعے تمہیں سر بلند کیا تمہاری گردنوں سے نظام جاہلیت کا قلادہ کارٹ پھینکا تمہیں کفر سے نجات دلا دی اور تمہارے دلوں کو محبت سے جوڑ دیا تم میرے موجود ہوتے ہوئے جاہلیت کے نعرے بلند کرنے لگے ہو یہ تقریر سن کر لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ سارا ہنگامہ شیطانی فتنہ ہے اور دشمنوں کی رکنا اندازی کا منت کش انہوں نے ندامت سے گردنیں جھکا دیں اور متیانہ شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوئے ایسا ہی ایک موقع غزو بنی مستلخ کے سفر میں آیا جہاں یہود کے عالاکار بننے والے منافقین نے عبداللہ بن عبی کی زیر اشارات مہاجرین و انصار میں قوفناک حد تک اشتعال پیدا کر دیا اس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی بڑی حکمت سے صورتحال کو سنبھالا اس طرح کے فتنوں میں سب سے بڑھ کر منظم فتنہ وہ تھا جس نے مسجد زرار کی صورت میں ظہور کیا اس فتنے کا اصل بانی مبانی قبیل قجرج کا ایک شخص ابو عامر راہت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے قبل یہ اپنے علم و کتاب اور تخشف کی وجہ سے بہت باثر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آکر مرجع قاس و عام بن گئے تو ابو عامر کے اسر و رسوخ کا چراغ گل ہو گیا دل ہی دل میں وہ کرتا بدر کے واقعے نے جو مستقبل اس کے سامنے نمائع کیا اس کا مشاہدہ کر کے اس کی آنکھوں میں نشتر اتر گئے اس نے ایک طرف جنگ اہد کے لیے سرداران مکہ کو اکسایا دوسری طرف عرب کے مختلف سرداروں سے ساز باس کی تیسری طرف قد انسار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاف علم بغاوت بلند کرنے کی دعوت دی اور چہتی جانب حرقل روم کو فوجیں چڑھا لینے کی دعوت دی اس نے منافقین سے یہ ساز باس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک متوازی اڈا کھڑا کیا جائے چنانچہ اسی منصوبے کے تحت مزدید زرار کھڑی کی گئی اس مرکز فساد کے بانیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ڈرامائی انداز میں درقاست کی ہم نے یہ مزدیدے سے کمزوروں اور مازوروں کے لیے تعمیر کی ہے جو زیادہ دور نہیں جا سکتے نیز اندھیری راتوں اور بارش اور طوفان کی صورت میں آس پاس کے لوگ اس میں آسانی سے جمع ہو سکیں گے آپ اس میں چلیں اس کا احتیتہ فرمائیں اور اسے برکت اندوز کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طبو کروانہ ہو رہے تھے لہذا آپ نے اس معاملے کو واپسی تک کے لیے ملتوی کر دیا واپسی میں وحی کے ذریعے آپ کو متنبہ کر دیا گیا اور وہ لوگ جنہوں نے اسلامی معاشرے کو ضرر پہنچانے کفر کرنے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور پہلے سے قدا رسول کے قلاب جنگ کرنے والوں کو گھات لگانے کا اڈہ فراہم کرنے کے لیے مسجد کھڑی کی ہے اور ہاں وہی جو قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اس کام میں ہم نے تو فقط نیک مقاسد ملہوز رکھے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی طور پر جھوٹے ہیں بجلی کا کھڑکا تھا یا سوت حادی عرب کی زمین جس نے ساری ملا دی نئی اک لگن دل میرے سب کے لگا دی اک آز میں ساری ملا دی ساری ملا دی ساری ملا دی جس نے ملا دی عرب کی زمین جس successor جس نے کھڑکا تھا ما دی ساری ملا دی بجی من